اگر آپ عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں تو آپ کو گاڑی پارکنگ میں لگانی پڑتی ہے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں میں نے گاڑی پارکنگ میں لگا دی ہے آپ کو گاڑی پارکنگ میں چھوڑ کے پھر جانا پڑتا ہے مسجد الحرام بس پہ بسیں یہاں پر ہی ہیں ساتھ میں اور ساتھ ہی پارکنگ بھی ہے میں جمرات کے پاس جو پارکنگ ہے وہاں پر گاڑی رکھا رہا ہوں جمرات کے جن کو نہیں پتا جہاں پر شیطان کو پتھر مارتے ہیں حج پہ یہ پیچھے ہے وہ جگہ یہاں پر گاڑی چھوڑ دیا ہے اور یہ سامنے آپ کو کیمپ نظر آ رہا ہے یہ بلو والا نہیں اس کے پیچھے وہ بڑا بڑا کیمپ اس کیمپ کے اندر اب سارے حجی جمع ہوں گے اور پھر یہاں سے آگے جائیں گے اپنا پرمیٹ چیک کرا کے پھر آگے جائیں گے مسجد الحرام سلام علیکم اللہ علیکم سلام ورحمت وبرکاتہ اپنا خبر بائی ابھی اس بس پر بیٹھ گئے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد الحرام سب لوگ جمع ہو رہے ہیں بس پہ ہی جائیں گے سب لوگ اور بس جلدی جلدی چلتی رہتی ہے اتنا زیادہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بس بلکل فل ہو تو پھر جائیں پانچ منٹ بس رکھتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے ہیں یہاں پر فیزیکل ڈسٹنس بنا کر رکھنے کے لئے دیکھ رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ ایک کرسی خالی ہونی چاہیے لاز ہے سب لوگ ایک ایک کر کے بیٹھے ہیں کرسی پر اور جا رہے ہیں مسجد الحرام کی طرف وہاں پر خاروق صاحب بھی اکیلے بیٹھے ہیں سب لوگ اکیلے اکیلے کرسی پر بیٹھتے ہیں دس ریال کی ٹکٹ ہے ایک سیٹ کی دونوں سائٹوں کی بیس ریال کی لینے ہی پڑتی ہے بیس ریال کی دونوں سائٹوں کی ایک سائٹ کی لے کے آپ جا نہیں سکتے مسجد الحرام لازمی آنے جانے کی ٹکٹ لینے پڑتی ہے یہ بس کی ٹکٹ ہے ایک سائٹ کی انہوں نے لے لی ہے کیونکہ میں جا رہا ہوں اور یہ واپسے کے لئے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں مسجد الحرام کے پاس پہنچ گئے ہیں ہم لوگ صبح صبح ہی ماشاءاللہ کافی حرکت ہے میں نے تو سوچا تھا کہ اتنا زیادہ رشنی ہوگا لیکن کافی زیادہ لوگ ہیں جو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں منظر اور اس طرف ہے باب السلام عمرہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں یہاں پر تہخانے سے گزر کر آپ کو مطاف کی طرف جانا پڑے اور نیچے مطاف کی طرف نماز پڑھنے والے نہیں جاتے صرف عمرہ کرنے والے ہی جاتے ہیں یعنی جن لوگوں نے احرام پہنا ہوتا ہے یہ سامنے تہخانے میں جا رہے ہیں ابھی ہم یہ تہخانے والا صفہ مروہ ہے صفہ مروہ کی جگہ ہے وہ سامنے صفہ کی بہاڑی ہے سبحان گرین لائٹ ہے اس گرین لائٹ کے سامنے سے سامنے والا 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 الحمدللہ تواف کر لیا ہے اب میں صفہ مروہ کی طرف اور میں جوتہ ایک جگہ پر رکھا تھا جو کہ گم ہو گیا انہوں نے صفائی کیا پھر پتہ نہیں کہاں گیا جوتہ میں دوسرے ہی لے نہیں ملا مجھے لگتا ہے اب باہر جا کے دوسرے ہی لینا پڑے گا پرحل چلتے ہیں اب ہی آگے صفہ مروہ کی طرف میری آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی نصیحت ہے کہ جب عمرہ کرنے کے لئے آئیں نہیں تو کسی درازیں پڑی ہوتی ہیں ان میں سنبھال کے اگر ایسے کہیں پر رکھیں گے دس بار صفائی ہوتی ہے مسجد الحرام کی ایک دن میں اس کا مطلب ہے بار بار صفائی ہوتی رہتی ہیں تو جیسے ہی تھوڑی دیر بعد صفائی ہوگی اگر غلط کسی جگہ پر پڑی ہوگی تو وہ اٹھا کے کہیں بھی پھینک دیں گے پھر ڈھونڈنی مشکل ہو جاتی ہیں جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے صفائی ہوئی ہے پھر مجھے نہیں پتہ کہ کہاں گیا جوتہ جوتہ اب یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں آگے صفہ مروہ کے لئے یہ سامنے صفہ مروہ کی دعا لکھوئی ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اِبْدَعْ بِهَا بَدْعَ اللَّهِ یہ دیکھیں اوپر والی منزل یہاں سے بھی بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے کعبہ شریف سبحان اللہ کعبہ شریف ہے اتنا خوبصورت جہاں سے مرضی دیکھو اتنا خوبصورت نظر آتا ہے ملتظم یہ ملتظم کے سامنے مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں پر سنت پڑھتے ہیں افادت تواف یعنی کہ یہاں پر تواف کے دو نفل پڑھنا سنت ہے حدیث میں آیا ہے قرآن میں بھی آیا ہے افادت تواف دو رکعت پڑھ کے پھر آپ نے جانا ہوتا ہے مساہ میں مساہ یعنی کہ جہاں پر صفہ مروہ ہے تو پھر صفہ مروہ کے لئے آنا ہوتا ہے یہ دیکھیں صفہ مروہ میں پہنچ گئے ہیں ہم لوگ اب یہاں پر ساتھ چکر لیں گے انشاءاللہ تواف کا بھی جن لوگوں کو نہیں پتہ ساتھ چکر ہی ہوتے ہیں اور یہاں پر صفہ مروہ کا بھی ساتھ چکر اور صفہ مروہ کے ساتھ چکر اس طرح ہوتے ہیں یعنی کہ صفہ کی پہاڑی سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں صفہ سے لے کر مروہ تک ایک چکر پھر مروہ سے لے کر صفہ تک دوسرا چکر تو اس طریقے سے ساتھ چکر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر جا کے آپ بال کٹوائیں بال کٹوانے کے بعد بس احرام اتار دیں جیسے ہی بال کٹواتے ہیں احرام کے پابندیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ملتے ہیں صفہ مروہ کے بعد انشاءاللہ یہ صفہ کی پہاڑی ہے یہاں سے ساری شروع ہوتی ہے صفہ کی پہاڑی یہ آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہے یہ مروہ کی پہاڑی یہاں پر ابھی نظر نہیں آتے اس کے پتھر نیچے سے نظر آتے ہیں جب تیہ خانے میں آپ کرتے ہیں عمرہ یہ صحیح لیکن اوپر نظر نہیں آتے یہاں تک صحیح ختم آپ دعا مانگیں گے اور باہر نکل جائیں گے یہاں پر بڑا صفہی کا کام چل رہا ہے اب صفہ مروہ سے باہر نکل آئے ہیں اور بس کے لئے جا رہے ہیں واپس بس پر بیٹھ کے جانا ہے پارکنگ میں وہاں پر گاڑی ہے پھر سے یہ ٹکٹ دیں گے اور واپس جائیں گے اور ہمارے جوتے جوتے نہیں ملے ہمیں بھئی یہ دیکھیں بس نے کہاں آکے کڑا کی ہے گاڑی کے سامنے لیکن جانا پھر بھی وہاں سے پڑے گا اور جوتے مجھے گم کرنے کی سزا تھوڑی سی ملے گی پر کوئی بات نہیں جب آپ اپنا کام فکر سے نہیں کرتے تو پھر ایسا یہ کرنا پڑتا ہے کوئی بات میں یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں نا ٹھک ٹھاک پاؤں کو تکلیف دیتی ہیں ہمارے جاتے ہیں ہمارے جاتے ہیں ہمارے جاتے ہیں اور ہمارے جاتے ہیں ہمارے جاتے ہیں پہلے ہمارے جاتے ہیں پھر اگلا کوئی کام ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی باربے شاپ نہیں مل رہی میں گھوم رہا ہوں دو تین باربے شاپ دیکھیں سب بند تھیں کیونکہ روزے کا ٹائم ہے اور اس ٹائم صبح آٹھ بچ کی اکتالیس منٹ ہے اور اس ٹائم پہ کہاں کوئی کسٹمہ آتا ہے باربے شاپ تو کوئی نہیں ملی کھولی لیکن میں گھر کے پاس پہنچ گیا چلتے چلتے ایک پرانا جوتہ پڑا ہے وہ اٹھا لوں اس کے بعد پھر جاؤں گا مسجد الحرام کے پاس اور وہاں سے جا کر بالکٹواؤں گا کتنے دن بار گھر پہ آیا لیکن یہی سے ہی واپس جا رہا ہوں پھر سب صبح سے عمرہ کیا ہے اور ابھی اثر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں میں اور اس ٹائم پہ مجھے نائی کی دکان کھولی ملی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں ایجپٹ سے تو ان کے پاس کبھی کبھی میں بال کٹواتا ہوں یہ گھر کے بلکل قریب ہیں ابھی بال یہاں سے کٹواتے ہیں اور پھر جائیں گے واپس گھر جا کے احرام کھولیں گے انشاءاللہ پھر جائیں گے الحمدللہ کٹنگ کروا لیا ہے اب اس احرام سے میں آزاد ہو گیا ہوں تقریباً کوئی پندرہ سولہ گھنٹے ہو گئے ہیں احرام پہنے ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جائیں گے پھر جائیں گے ملتلہ چین جائیں گے چین جائیں گے موسیقی